السلام علیکم فیملی و فرینس ویلکم تو مائی کچھن ناجرس کچھن ایم نازیہ اشرف پیاس کی چٹنی پیاس کی چٹنی جس کو مختلف چیزوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر مختلف قسم پراتھے بناتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم روٹی سے ناشتے میں بھی اس کو کھا سکتے ہیں پیاس کی چٹنی کے لئے پیاس دو عدد درمیانی کٹی ہوئی اس کے علاوہ ہمیں پاس پیسٹ کے زمین پاواودر پیسٹ 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 ریڈ چیری حلدی حزب سرعت حزب سرعت 1 teaspoon پیسٹ ایسی ویمی ایسی وسلم استعمال کے حیث کام کرنے کے اس میں ہے اور لائے گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم اپنی پیاز آٹ کریں گے اہاں چاہتے ہیں بالکل ہلکی آپ نے اپنی پیاز آٹ کیا آپ نے اپنے ایکٹ کرنے تینٹ اور اپنے اپنے پیاز آپ نے اپنے پیاز کھیں سب ایک ساتھ آپ دال دیں اس کو مکس کرو اسے پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ ویدن اینا 10 منٹس کے اندر ہی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اس کو بس ہلکی آنچ پہ آتنے ڈھک کے رکھ دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم سب سے آخر میں اس کی بھنائی کریں گے آپ دیکھیں گے کہ بلکل جو ہے پیسٹ ٹیمانٹر جو ہے پیسٹ فرم میں آ جائیں گے یہ دیکھیں پیسٹ اس کو مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے ہمارے سارے مسالے جو ہیں وہ یکجہ ہو گئے ہیں اس کے اندر اب اس کو ہم دھک کے رکھ دیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ ہم اپنی پیاس کی چٹنی کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں وہ پیسٹ ٹیمانٹس کے اندر بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم نے ہلکا سا بھوننا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو شوف آف کر دینا ہے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں اس کی بھونائی جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی اس نے جو ہے ٹیسٹ جیولپ ہوگا ہماری جو ہے چٹنی تکریباً تکریباً پوری ریڈ ہو چکی ہے بزہ بھب سے جو ہے وہ ہلکا سا سٹیم دیں گے اور شوف آف کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری پیاس کی چٹنی بلکل ریڈی ٹو ایٹ ہے اور یہ بہت ڈلیشیس ہوتی ہے بہت مزیکی ہوتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا